ہی گائز کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو فیشل ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں وہ بھی کچھ دنوں کے اندر اندر کافی لوگ اس کے وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کافی زیادہ میتھرڈز ہیں پور ایکزمپل لیزر ہو گیا یہ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہوتا ہے لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد آپ کے جو ہیئرز ہیں وہ دوبارہ سے موٹے ہو کر واپس آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس سارے جو طریقیں ہوتے ہیں ان سے آپ کی سکن خراب ہو جاتی اور آپ کی سکن کے اوپر جو ہے نا پoning پلک کو حوالی سے اوپن ہو جاتی اگر آپ کی جو ریمیڈی ایک سکن ہیں خطم ہو جائیں گے لیکن ویڈیو کا دیکھ لیکن ہے بہت زیادہ beneficial ہوگی آپ کے لئے امید کروں گی کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گا بیل نوٹیفکیشن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے چلیں جی ریمڈی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اسلام علیکم گائز میں ہوں علیزے تو سب سے پہلے آپ نے ایک بول لینا ہے and then آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے آدھا کپ کے قریب آپ نے گنگونا پانی اس میں ایڈ کرنا ہے یعنی کہ نین گرم پانی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے and then آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے جی ترمریک یعنی کہ ہلدی آدھا چمچ کے قریب آپ اس میں ایڈ کیجئے سب کو پتا ہے انٹی سپٹک ہوتی ہے یہ جو آپ کی سکن کے اوپر مپلز ہوتے ہیں انہیں دور کرنے میں ہلف کرے گی اور آپ کی سکن کو Mr. Länder کلیر کر دے گی اس کے بعد آپ کو اس میںayan کرنا ہے آدھا کپ بارہ کریے آپ نے اس میں ڈودھ startup فیکر مکس کرنا ہے ان shy اپنی دو چیزوں آپ کو اچھی طریقے کو ایک تگیزتر مکس کروسے مکس کرنےprofits کے بعد آپو آپ نے ایک تگیزهاوں کیااد کرنا ہے آپ نے اس میں 10 نوفت کیا ہے آپ نے اس میں اپنے دو شمج بھاکے دو چھمج بھیسے پیسی او چینی ائڈ کرسکا نہیں collection آپ نورمال شگر بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دو چھپنچے کریے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کا کیا کرنا ہے آپ نے اسے اچھی طریقے سے ملا کر اس میں ایڈ کر دینا ہے پھر آپ نے اسے رکھنا ہے ہلکے چولے پر ہلکی فلم پر آپ نے اسے رکھ دینا ہے اور آپ نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک اس میں اچھے طریقے سے بوائل نہ آ جائیں دیکھیں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ نے ہلکی آج پر پکانا ہے آپ نے اسے تیز آج پر نہیں پکانا کیونکہ ہم نے اسے چینی ایڈ کی وہ زیادہ جل سکتی ہے آپ نے اسے کتنی دیر تک پکانا ہے آپ نے اسے کتنی دیر تک پکانا ہے کہ جتنی اس کی قوانٹیٹی ہے یہ بلکل آدھا رہ جائیں یعنی کہ ایک cup ہے تو یہ آدھا کے قریب رہ جانا چاہیے اس کے بعد آپ نے اسے ایک بول میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پان سے دس منٹ کے لیے اسے گرم گرم یوز نہیں کرنا اسے تھنڈا کر کے ہی یوز کرنا ہے آپ نے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دینا ہے اور پھر ایک بول لیجئے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے دو سے تین چمچ بھر کے گرام فلور یعنی کہ بیسن اچھا جب بھی آپ نے بیسن یا میدہ کچھ بھی یوز کرنا ہے اسے اچھی طریقے سے آپ نے چھان لینا ہے کیونکہ اس میں کچھڑا بغیرہ ہوتا ہے وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی گوٹلیاں ہوتی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے آپ نے اسے چھان لینا ہے اپنے اسے ایڈ کرنا ہے تین چمچ میں نے اسے بیسن ایڈ کیا ہے اور پھر ہم نے یہ مکسچر بنا کے رکھا ہے تھڑنا ہونے کے بعد آپ نے اسے آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کرنا ہے ایک دم سے ایڈ مت کر دیجئے گا میں نے اس کی کوئنٹیٹی جو ہے میں نے آپ کو بتا دی دو سے تین چمچ آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے اور یہ آپ نے باقی کا بیسن نہیں کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اسے سٹور کیسے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا دیکھیں اس طریقے کی کنسٹینسی آ جانی چاہیے یہ زیادہ نہ فلوئی ہونا چاہیے نہ ہی یہ زیادہ ٹھک ہونا چاہیے اور میں آپ کو اس کی اپلیکیشن کا طریقہ بتا دیتی کوئی بھی بریش لے لیجئے یا اگر آپ چاہئے تو اپنی فنگر کی ہیپ سے بھی اپنے پورے فیس پر اسے اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے گندی سکن پر آپ نے اسے بلکل بھی اپلائے نہیں کرنا ہے کافی لوگ ہوتے ہیں گندی سکن کے اوپر اپلائے کر لیتے ہیں پھر انہیں پمپز آنا سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں یہ آپ کی سکن کے اندر ایبزوب ہوتی ہیں اور یہ جب آپ کی سکن کے اندر ایبزوب ہوں گی تو اوٹومیٹکلی اگر آپ کی سکن گندی ہوگی تو آپ کی سکن کے اندر جرہ سیم وغیرہ جائیں گے اور اوٹومیٹکلی اور آپ کی سکن کے اوپر پمپز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے سب سے پہلے اپنی فیس کو واش کر جائیں اپنے فیس کو پوری طریقے سے اسے کور کر لیجئے جہاں جہاں پر بھی آپ کے فیس کے اوپر ہیئرز ہیں اپنے وہاں پر اسے پلائے کر لینا ہے اور یہ جو باقی کا بچ جائیں آپ نے اسے ایک دن کے لیے سٹور کرنا ہے زیادہ دن تک سٹور نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے باجی آپ نے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے سوکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور آپ نے اسے اس طریقے سے ریموف کرنا ہے جس ڈائریکشن میں آپ کی ہیئر گروت ہے اسے اوپوزٹ ڈائریکشن میں آپ نے اسے ریموف کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کی جو اپنے وہاں سے ریموو کرنا ہے تاکہ جو آپ کے فیشل ہیر نمو ریمو ہو سکے اور آپ کی سکن جو ہے نمو بلکل ایکسفولیٹ ہو سکے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ دعالہ ایک ہی بار کی استعمال سے آپ کے جو فیشل ہیر نمو اترنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس سے ریموو کرنے کے بعد اپنے فیس کو اچھی طریقے سے واش کر لیجئے کسی بھی فیس واش یا سابن کی مدد سے واش کر لیجئے اس کے بعد آپ کی سکن جو ہے نمو بلکل فرولیس ہو جائے گی اور آپ کی سکن کو آپ دیکھیں گے آپ کی سکن سوفٹ ہو جائے گی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پڑھنے ہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اچھا تو یہ ریموو سب ہی یوز کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے سب ہی یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے اسے ہفتے میں صرف ایک مرتبہ یوز کرنا ہے زیادہ یوز نہیں کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے فیم آنے لو اور اپنا خیال رکھئے گا